بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلوگ سوید کبیر اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے ایک بزنس آئیڈیا کے اوپر اور بزنس بھی ایسا ہے کہ یہاں پہ بہت ہی چلتا ہے اور ہر بندے کی ضرورت ہے جی ہاں تو بزنس ہے باربر شاپ باربر شاپ آپ مسکت میں کیسے کھول سکتے ہیں کتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہیں آپ نے ویڈیو کو سارا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے اور ساتھ میں ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آرنے والی ویڈیو کا ہر نوٹی پیشن آپ کو مل جائے تو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو اچھا جی تو یہ ہے شاپ ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں شاپ کتنی بیاری ہے اور ابھی یہ ہے اس کی لوکیشن اس کی بہار کا اس کا ایریا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھا علاقہ ہے یہاں پہ اچھا بزنس ہوتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پہ شاپ دیکھ لیں تو ہر ایک چیز یہاں پہ آویلیبل ہے ابھی میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اندر سے اور ابھی آپ ساتھ ساتھ شاپ اندر سے دیکھیں اور یہ اس کی بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے تو کچھ میں باتیں آپ کو ایسی بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ کی دکان آپ کے بزنس کے اوپر بہت ہی ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سب چیزیں یہ ہیں کہ آپ کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی لوکیشن ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ زیادہ رش ہو جیسے یہ بزار میں ہے تو بہت ہی اچھا ہے اور دوسرا یہ کہ پارکنگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ جو کسٹمرز آتے ہیں ان کو پارکنگ آویلیبل نہیں ملے گی تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ آپ کی شوپ کے آگے گاڑی کھڑی کر کے نہیں آ سکتے شوپ کے اندر جب جگہ ہی نہیں ہوگی پارکنگ کے لیے تو یہ ایک چیز ہوگئی اور دوسرا یہ کہ لوکیشن اچھی ہونی چاہیے اور یہ ابھی جو ہے شوپ آپ دیکھ رہے ہیں جو اندر سے یہ آپ جو ہے کتنے پیسوں میں جو ہے نا ایسا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ ایسا سیٹ اپ ہم کتنے پیسوں میں لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ جو شوپ دیکھ رہے ہیں سیم تو سیم ایسی ڈیکوریشن اور چار سے پانچ اس کی کیبنٹس ہیں تو ایسا سیٹ اپ آپ جو ہے وہ آرام کے ساتھ چار سے پانچ ہزار رومانی ریال میں لگا سکتے ہیں اور سچ میں یہ جو ہے نارمل اتنی ڈیکوریشن ہے اتنی اچھی بھی ڈیکوریشن نہیں ہے یہ ایک نارمل ڈیکوریشن میں ہے تو چار سے پانچ ہزار رومانی ریال ہونا چاہیے آپ کے پاس تو پھر جو ہے آپ ایسا والا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کم پیسے ہیں دو تین ہزار رومانی ریال ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ تھوڑی ڈیکوریشن اس کی کم رکھیں لیکن لوکیشن کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس اچھا چلے آپ کے کسٹمرز زیادہ آئیں پارکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے لوکیشن آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں بزنس کے اوپر تو یہ سب جو چیزیں ہیں آپ ان کو مدنظر رکھ کے چلیں گے تو آپ کا بزنس بہت ہی اچھا چلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے ایک دو تین چار پانچ مہینے آپ کو بجٹ نہ بھی آئے آپ کے پاس کسٹمرز زیادہ نہ بھی آئیں تو پھر بھی مطلب کہ آپ کا کام جو ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ پہلا سال تو آپ نے بس چیزیں جو ہیں وہ مینٹین کرنی ہوتی ہیں آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کام کو لیکن ایک سال کے بعد جا کے جو ہے چیزیں آپ کو سمجھانا لگتی ہیں اور آپ کو پروفٹ آنا لگتی ہے تو آپ آرام کے ساتھ ایک مہینے میں آپ پانچ سو سے سات سو امانی ریال آپ نارمل کام کا آرام سے پکر سکتے ہیں اور اگر کام تھوڑا اچھا ہے لوکیشن بھی اچھی ہے پارکنگ بھی ہے تو آپ آرام کے ساتھ پندرہ سو دو ہزار امانی ریال تک بھی جا سکتے ہیں سارے اخراجات نکال کے اپنے کام سارے اخراجات سارے خرچے نکال کے دو ہزار سے پندرہ سو سے دو ہزار امانی ریال بھی آرام سے پکڑ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو ہے وہ کچھ دوست ہیں یار سب ایسی ویڈیو دیکھ کے تو نکل جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں میں آپ کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں تو یار سبسکرائب اور لائک کرنا تو بنتا ہے تو پھر دیکھ کے رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیے کریں چینل کو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کا جو بزنس آئی ڈی ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ